اور یہ بہت ہی شاندار بیٹنگ کوہلی کے دورہ ہوتی ہوئی اور یہ اور دوبارہ پھر سے بہت ہی تیزی سے گیند گئی ہے اور یہ سٹینڈز میں بہت ہی شاندار سکس جیہاں مسود کا آور بہت اچھا چلتا ہوا تھا لیکن اب اچانک سے ان کا سارا ہی سٹرائک ریٹ بدل دیا ہے لگاتار دو سکس لگا کر لگاتار توٹ شوٹ لگا کر کنگ کوہلی نے مسود کے آور کو بھی پلٹ دیا ہے اور اب چھے گین میں سر سولہ یہ دیکھیں پہلا یہ دیکھیں کتنا شاندار سکس اور ڈائریکٹ سٹینڈ میں گتی کا پریوک کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی ایکسائٹمنٹ دکھا رہے ہیں بہت ہی شاندار کوہلی سا بہت ہی زبردست کھلاڑی ہے اور بہت ہی جبردست جی ہاں بہت ہی زبردست اور مسود کے آور کو پلٹ کر رکھ دیا ہے ابھی تک بہت ہی بہترین بولنگ جو ہے وہ کر رہے تھے جی ہاں بہت ہی شاندار اور ہندوستانیوں کے لیے یہ بہت شاندار تحفہ ہے کہ پہلے ہی میچ میں ویرات کوہلی نے اتنا شاندار پردرشن کر کے میچ کو اتنی دوری تک لے کر آ چکے ہیں جہاں بہت جلدی وکٹ چلے گئے تھے اس کے بعد کوہلی نے اور پنڈیا نے میچ کو سبھالا ہے بہت ہی شاندار دو سکس لگائے ہیں اور اب میچ کو پھر سو بھارت کی جھولی میں لاکر کھڑا کر دیا ہے یہ دیکھے اور بہت ہی زبردست بیٹنگ اور یہاں پر دیکھے یہ پہلا سکس کتنا شاندار سٹریٹ میں اور اس کے بعد یہ دیکھے گتی کا پریوک کیا اور پول کو ڈائریکٹ کے ڈائریکٹ سٹینڈز میں پہنچا دیا ہے بہت ہی شاندار ہوئے دیکھے ایکسائٹمنٹ دیکھئے دونوں کھلاڑوں کی کیا زبردست ایکسائٹمنٹ ویرات کو دیا اور ہار دیکھ بندیا کی یہ ایکسائٹمنٹ ایسے ہی برقرار رہنی چاہیے جہاں دونوں ہی بہترین ٹیمیں ہیں پاکستان کی اور ہندوستان کی اب دیکھتے ہیں کدھر یہ میچ مڈتا ہے ابھی بھی میچ میں بہت کچھ باقی گئے چھے گیندوں میں سولہ رنگ چاہیے اور یہاں پہ رنگ نیدی تیار کرتے ہوئے بابر آزم اور کیونکہ یہ میچ دونوں ہی دیشوں کے دونوں ہی دیشوں کے ایموشنس اس میچ کے ساتھ جڑے ہوئے یہ صرف میچ نہیں دونوں کے دیشوں کے ایموشنس ہے جی ہاں چھے گیندوں میں سولہ رنگ اب نواز لے کر آیا ہے یہاں تک کی نواز دھیمی سپن بول کرتے ہیں دھیمی بول کرتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کیا رہے گا اپشن اس کا جی ہاں ایک بہت آسان نہیں ہوگا چھے گیندوں میں سولہ رنگ بنانا جی ہاں کوشش کریں گے ہردیک پانڈیا کے جلد سے جلد بڑے شورٹس لگا کے اس میچ کو نکال دیں تو دیکھتے ہیں جی اور یہ نواز کی پہلی گیند اور یہ بہت چاندر شورٹ لگانے کی کوشش بہت زوردار سے بل لگوائے لیکن یہ بول ہوا میں اور اور یہ آؤٹ ایسا نہیں ہونا چیئے تھا لیکن کوئی بات نہیں ہاردیک پانڈیا کو جانا ہوگا بول تو بہت کڑارہ کڑارہ پر ہار کرنے کے کوشش کی گئی تھی لیکن بول جو گئے صحیح نہیں آئی تیز گتی سے بول نہیں تھی بلے پر آئی بلہ بہت تیجی سے گھوماتا جس وجہ سے بول صحیح سے کنیکٹ نہیں ہوا میں اچھل گئی یہاں پر پھر سے واپسی کرتے ہوئے نواز کو ایک وکٹ یہاں پر مل چکا ہے اور دیکھے ایکسائٹ میٹ دیکھئے بہت ہی شاندار دونوں میچ دونوں ہی ٹیموں کی جو ہے بھاونا اس میچ سے جڑی ہوئی ہے ہارڈک پنڈیا چالیس بنا کر جاتے ہوئے اب آئے ہیں کارتک سر جہاں کارتک سر جبردست فینیشر ہے ہر میچ کو نکال دیتے ہیں اب دیکھے کارتک سر کیا کرتے ہیں لیکن جبکہ اب کارتک سر نئے آئے ہیں سٹرائک چینج نہیں ہو سکتی اسی لیے گیند کھیلنے کے لیے کارتک سر کو ہی آنا ہوگا جہاں پانچ گیندوں میں اب بھی بھی سولہ رنچی ہے اور ایک گیند ڈوٹ جا چکی ہے اب دیکھتے ہیں کارتک سر کیا کرتے ہیں سویپ شوٹ کھیلنے میں بہت ہی ماہر ہے کارتک سر کیا سویپ شوٹ کھیل کر میچ کی ایوریج کو کم کریں گے یا دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ دیکھیں یہاں پہ پنڈیا نے بہت تیزی سے بلہ گھوماتا ہے لیکن بول اتنی تیزی سے بلے پر نہیں آئی اور ایک آسان سا کیچ بابر آزم کے ہاتھ میں آ گیا اور پھر سے پاکستان نے میچ میں واپسی کی ہے ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوگا اور یہ بہت تیزی شوٹ یہ گیند ہوا میں ہے لیکن بہت دور نہیں جائے گی اور سنگل ہی اس پر مل پائے گا اب انڈیا کو چاہیے چار گیندوں میں پندرہ رنگ اور کنگ کوہلی سٹرائک پر دیکھتے ہیں ایک بڑا شوٹ کیونکہ ایک بڑا شوٹ کی ضرورت ہے چار چوکے سے کام چل سکتا ہے لیکن پھر بھی ایک بڑے شوٹ کی بہت ضرورت ہے ایک سکس اگر اس میں لگ جائے تو کافی حد تک پریشر کم ہو جائے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کوہلی سر کی کیا رنگیتی رہے گی اور بابر آزم کی کیا رنگیتی رہے گی جی ہاں درشکوں کو چاری طرف سے بھاونہیں اس میں سے جڑی ہوئی اور سبی جی سبی کھلاڑیوں کو فیل آ دیا ہے اور شاہ نواز آتے ہوئے دیکھتے ہیں اس گیند پر نواز کیا کیسی گیند بھیلی گیند پھینکیں گے کیسی گیند پھینکیں گے اور یہ بہت چاندر لیکن یہاں پر اور دو لینے کی کوشش کریں گے جی ہاں اور یہ دو رن جی ہاں بڑی آسانی سے دو رن ہو گئے بہت بڑیا اب تین گیندوں پر تیرا رن چاہیے نسیم کا بہت اچھا تھا لیکن پھر بھی اسی کے وپریت اگر دیکھا جائے تو رننگ بیٹوین دا وکٹ بھی بہت ہی شاندار رہی دو رن پورے کیے اب کوہلی سر اگلی گیند کھیلنے کے لیے تین گیندوں میں تیرا رن اب ایک بڑا شورٹ کی بہت ہی ضرورت ہے کیونکہ اگر تین چوکیں بھی لگتے تو ابھی میچ نہیں جیت پائیں گے لیول ہی ہو پائے گی اسی لئے ایک بڑے شورٹ کی ضرورت اور یہ تیسری گیند اور یہ بہت چاندار بلہ گھمایا ہے اور یہ اور یہ سکس رن بہت ہی بڑیا ایک بہت ہی گریٹ پلیئر ہے اور یہ کیا نو بول کی ڈیمانڈ کی ہے کیونکہ گیند کی جو ہائٹ تھی وہ بہت جادہ تھی نو بول کی ڈیمانڈ کی ابھی دیکھتے ہیں ایمپائرز کا کیا ڈسیزن رہے گا نو بول کی ڈیمانڈ کی ہے اور یہاں پر نو بول اور یہ نو بول دے دی گئی ہے اور نو بول نو بول ہے تو اس کے ساتھ ایک فری ہٹ بھی ملے گی کیا بات ہے ایک بہت ہی مہان کھلاڑی ویڈاٹ کو لی انہوں نے میچ کو اپنی اور لے لیا ہے اور یہاں پر دیکھئے بابا رازم بات کرتے ہوئے وہ سنتوش نہیں ہے ایمپائر کے ڈسیزن سے لیکن ایمپائر کا ڈسیزن انتیم ڈسیزن ہوتا ہے اور ایمپائر کے ڈسیزن کو نکارا نہیں جا سکتا ڈسیزن بدلہ نہیں جا سکتا اسی لئے بابا رازم سے بات کرتے ہوئے دونوں ایمپائر کے گیند کی ہائٹ اگر دیکھی جائے تو گیند یہ نو بول قرار دی جائے گی اور یہ نو بول قرار دے دی گئی ہے لیکن بہت زیادہ سنتوش دیکھتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہیں بابا رازم اور یہ دیکھئے ہاں نو بول ہے یہ اور نو بول دے دی گئی ہے اسے ایک بہت ہی بڑا بڑا سکس اور ایک فری ہٹ بھی ملی ہے اب اگلی فری ہٹ پر بھی ویرات کوہلی ہی رہیں گے تو یہ اور جرور ویرات کوہلی جی اس میچ کو اس ایک شوٹ سے ہی نپتا سکتے ہیں دیکھتے ہیں کنگ کوہلی جی کیا کرتے ہیں جی ہاں بہت ہی ایکسائیٹمنٹ سبھی کی دھڑکنیں رکی ہوئی ہیں تین گیندوں پر ایک بڑے شوٹ کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور اب نواز کیا کریں گے یہی دیکھنا ضروری ہے نواز فری ہٹ ہے ہٹ ویگٹ کیچ آؤٹ کچھ بھی نہیں ہوگا تو کھل بہت جبردست شوٹ گمہ سکتے ہیں اور یہ وائیڈ بول اور ایک اور بہت بڑی غلطی کرتی ہے نواز نے بہت بڑی غلطی کر دیا ہے ایک وائیڈ کیونکہ پریشر میں ہے وہ پوری ٹیم پریشر میں ہے اور اب تین گیندوں پر صرف پانچ رنگ کی ضرورت ہے اور یہاں پر دیکھئے اپنے آپ سے بلکل ناخوش دکھ رہے ہیں نواز اور اگلی گیند لے کر آتے ہوئے دیکھئے کیا کرتے ہیں ویرات کو لکھئے ایک بڑے شوٹ سے اس میچ کو فینش کریں گے دیکھئے اور یہ گیند لے کر آتے ہوئے اور یہ بہت کوئی بات نہیں یہ فری ہٹ ہے اور اس میں ہٹ بھی کتنی ہوگا اور یہاں پر رن لینے کے لیے بھاگ چکے ہیں دو رن لینے کے لیے بھاگ چکے ہیں بہت اچھا تین رنوں کو پورا کیا لیکن یہاں پر ایک پھر سے ایک کنٹروورسی شاید کریٹ ہو رہی ہے بابا رازم اس سے سلطوشٹ نہیں ہے یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے اگر وکیٹ ہٹ ہوئی ہے تو ایسے رن نہیں لیے جا سکتے جی ہاں اتنا شاندار میچ اتنا امیزنگ میچ ہو رہا ہے یہ لگتا ہے مجھے کرکٹ بورڈ کو اور کچھ نئے نیم گائیڈ لائنز جاری کرنے ہوگے جس پرکار سے یہ رن لیے گئے ہیں تین رن لیے ہیں لیکن یہاں پر بات کی جاری ہے کہ یہ تین رن مانیا ہے یا نہیں ہے یہاں پر ایمپائرز بات کرتے ہوئے کیا ہو پائے گا دیکھئے سچ مچ اس میچ میں سب کی دھڑکنیں بڑھا دی ہیں یہ میچ بلکل کبھی ایک دیگ میں ادھر پلٹ رہا ہے ایک دیگ میں یہاں پر جبکہ دیکھا جائے تو یہاں پر تین رن دوڑ کر لے لیے گئے تھے اور نون سٹرائکر ایڈ پر چلے گئے ہیں کوہلی اب یہاں پر دو گیندوں میں دو رن چاہیے اور کارتک سر ہے سٹرائک پر گھورا نہیں کوئی بات نہیں ہے اس طرح کے پریشر سے گزر چکے ہیں کارتک سر اور وہ ایسے پریشر اس کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا کیا دینیش کارتک سویپ چوٹ کے لئے میں بہت ہی ماہر ہے اور ادھر دیکھا جائے تو جیسے نون سٹرائکر ایڈ پر ہے ویرات کوہلی تو ویرات کوہلی آج تک کا اگر جتنے بھی میچ ہوئے ہیں سترہ میچز آج تک ہوئے ہیں جس میں ویرات کوہلی نوٹ آؤٹ رہے ہیں انت تک اور وہ میچ انڈیا نے جیتے ہیں اس میچ میں بھی نون سٹرائکر ایڈ پر ویرات کوہلی تو یہ میچ بھی انڈیا جیت سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کارتک جی کیا کریں گے سنگل لیکر ویرات سر کو سٹرائک دیں گے یا ایک اچھے شورٹ سے میچ کو نکال دیں گے دیا بابا رازم اپنی ٹیم کے لیے رن نیتی تیار کرتے ہوئے اور نواز بہت زیادہ پریشر میں کیا کرے گے نواز اور یہاں پر دیکھیں فیلڈنگ کس طرح سے جمائی ہوئی ہے اس فیلڈنگ کے انسار ہی رن نیتی تیار کر کے بولنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں محمد نواز اور یہ اور یہ یہاں پر کارتک کو جانا ہوگا ایک بڑا شوٹ کھیلنے کے لیے سویپ شوٹ کھیلنے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پر زانا ہوگا کیپر دیکھیں یہ رن نیتی کیمس اور کیپر کو آگے 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 تھے کیپر بابر جس کی وجہ سے یہ اب لگتا ہے پھر سے اب ایک گیند میں دو رن کی ضرورت ہے اور یہاں پر دیکھیں آؤٹ قرار دے دی گئے ہیں کیا یہاں پر پھر سے میچ بدلے گا اور اشون آر اشون آتے ہوئے اب یہاں پر پھر سے آر اشون کو ہی آنا ہوگا کیونکہ کیونکہ کچھ نئی گائیڈ لائنز کے انصار سٹرائک روٹیٹ نہیں ہو سکتی اب دیکھیں اشون کیا کریں گے جی ہاں کیا ہمیں کوئی سکور لیول ہونے کے بعد کیا سوپر آور دیکھنے کو ملے گا یا پھر اشون ہم اس میچ کو نکال دیں گے ایک گیند پر دو رن چاہیے ہر حالت میں اشون کو بھاگنا ہوگا رن لینا ہوگا بڑا ہی شوٹ یہاں پر انڈیا کو جتا سکور لیول کے بعد سوپر آور دیکھنے کو مل سکتا ہے اب دیکھیں نواز آگئے ہے اور اوہ یہ وائیڈ بول ہو گئی ہے دینیش کارتی کونوں نے پیڈ پر ڈول دی تھی اور کیپر کو آگے بلایا تھا سیم اسی رن تھی سار چلنا چاہ رہے تھے لیکن اب اشون اپنی جگہ سے ہی نہیں جس کی وائیڈ ہوگیا سکور لیول اب یہ میچ پوری طرح سے انڈیا کے ہاتھ میں آ چکا ہے ایک گیند پر ایک رن بیتنا شاندار اور رومان چک میچ جہاں جہاں پر سات اوگروں میں چار مگٹ انڈیا کے جا چکے تھے وہاں سے پنڈیا اور کولی نے میچ کو اتنی دور تک لے کر آئے اور دیکھیں میچ سکور لیول ہو چکا ہے اب دیکھنا ہے نواز کیا کریں گے لون سٹائیکر ایڈ پر ہے ہمارے ویرات کو لی اور اشوین اب اشوین کی کیا رن میتی رہے گی کیا گیند کو مار کر بھاگ نا ہے لیکن سب کھلاڑی کو آگے گلا لگے اس لئے سنگل کبھی کوئی چانسز نہیں رہیں گے دیکھتے ہیں اب اس گیل پر اشوین کیا کرتے ہے اشوین ایک بہت شاندار کھلاڑی ہے اور یہ شاندار میچ اور یہ باؤنڈری اور یہ دیکھیں کتنے شاندار میچ اور اشوین نے باؤنڈری لگا کر اس میچ کو جیت لیا ہے اور بھارتی اکھیمے میں کتنی خوشی اور سبھی بہت خوش ہوتا اتنا شاندار میچ دوستو جی ہاں بہت ہی مشکل سی اتنا شاندار میچ دیکھنے کو ملتے ہیں بہت کئی کئی صدی آگر اگر میں مان گا تو یہ دیراٹ کولی کی آج تک کی سب سے شاندار سب سے بہترین جو ہے وہ بیٹنگ ہے اور انہوں نے بھارتیوں کو دیوالی کا ایک شاندار اپھار دیا ہے اس جی کے روح میں اور آج ہی یہ دیوالی بھارت کے لئے آگئی ہے اور یہ دیکھئے بھگوان کا عیشور کا عبیوہدن کرتے ہوئے گراٹ کولی اور کتنا خوبصورت میچ کتنی خوبصورت بیٹنگ اور انت تک ڈٹے رہے اور اسی طرح اب یہ اٹھار و میچ ہو چکا ہے جس میں کولی ناباد رہے ہیں اور ہر بار انڈین ٹیم کو جیت دلائی ہے ہر بار جیت دلاتے ہیں اگر وہ ناباد رہتے ہیں اب عبیوادن کرتے ہوئے اور یہ پورے ٹیم بہت خوش جی اور راہول گرائیوڈ بھی بہت یوی کو سبی گرائیوڈ کو بدھائی دیتے ہوئے اتنا شاندار میچ دیکھنے کو ملا ہے بہت عرصے بعد ایسا میچ دیکھنے کو ملا ہے اور کنگ کولی شاندار کرکیٹر ہے شاندار بیکس میں اگر آپ بھی یہ مانتے ہیں تو آپ بھی اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ جرور کریں اگر آپ بھارت کے ٹیم کو پسند کرتے ہے تو ایک کمنٹ ضرور کریں بہت دنیا واد اس مجھ کے اگر بھارت